اسلام علیکم ورز ویلکم ٹو میرے چینل کوکو درومہ خان آج میں آپ لوگ کے لئے چیکن چینلز کباب بنانے کی ریسیپی لے کریں اس سے پھر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوکو درومہ خان کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ وان ٹیبل اسپون آئل گرم کریں گے اور اس میں تھوڑے سے باریک چوب کی ہوئے لسن آئٹ کر دیں گے لسن کو دم باریک چوب کریں گے لسن کو ہم کو سیکنڈ کے لئے سوٹے کریں گے بہت زیادہ نہیں اس کا کلر چینج بھی نہیں کریں گے اب اس میں ایک میڈیوم سائز کی پیاج ہے جسے میں نے باریک چوب کیا تھا اسے بھی آئٹ کر دیں گے اب کاندے کو بھی ہمیں ہلکا سا پنگ کلر کا ہی کرنا ہے لائٹ گولڈن یا ڈاک گولڈن نہیں کرنا ہے لائٹ پنگ کلر ہونے تک کہ ہمیں اس سے سوٹے کر لینا ہے بس ہمیں اس طریقے کا کاندہ چاہیے اب میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی تھوڑے سے چکن ہے بہت زیادہ نہیں ڈیڑھ دو سو گرام کے قریب چکن ہوئے گا بانلے چکن ہے اب چکن کو بھی ہم سوٹے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہی بہت تھوڑا سا چکن لگتا ہے اور ہمارے اچھے سے ڈیڑھ سارے چینج کباب بن کے ریڈیو ہو جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ چکن کی ضرورت بھی نہیں پارتی ہے اور بہت سیمپل اسی آسان سی ریسیپی ہے ہمیں اسے افتاری کے ٹیم بنا سکتے ہیں یا بچوں کے لیے ٹیفین باکس میں بنا سکتے ہیں اب چکن ہم نے اتنا سوٹے کیا ہے کہ اس کا کلر ایک دم چینج ہو گیا ہے اب اس میں نمک اٹ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے کورنگ اور ہاف ٹیبل سپون کالی میریش کا پورڈا اٹ کریں گے اب اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی ہم اس میں کوئی اور مسالے آئیڈ نہیں کریں گے بہت دو چیزیں میں نے اس میں آئیڈ کری ہے اس کے بعد پھر میں یہاں پہ اس میں پانی آئیڈ کروں گے پانی اس میں ڈال دیں گے میں نے اس میں ایک گلاس کی قریب پانی آئیڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا اکھنی جیسا پانی بنانا ہے اور اسی میں چکن ہمارا بوائل ہو جائے گا اب اسے ڈھک دیں گے اور چار منٹ یا پانچ منٹ کے لیے ہم چکن کو بوائل ہونے دیں گے چار پانچ منٹ کے بعد پھر سے چیک کریں گے دیکھیں گے ہمارا چیکر اگر گل گیا ہے تو ہم اسے اور کوک نہیں کریں گے اور اگر آپ پر چیکر نہیں گل ہے تو پھر سے ڈھک دیں اسے کوک کر لیں تھوڑی دیل لیکن ہمارا چیکر اچھے سے گل گیا ہے اب اس کا جو اکنی کا پانی ہے وہ میں تھوڑا نکال لوں گی جو بھی ایکسٹرا پانی ہے اسے نکال لیں گے اور نکال کر اسے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے یہ پانی ہمارے بعد میں کام آئے گا اسے سائٹ میں رکھ دیں گے باقی کا جو بھی پانی ہے وہ اس میں ہم سب ڈھرائے کر لیں گے اور چیکن کو ہم اس میں پھول لیں گے مطلب چمچ کی مدد سے اسے ہم ریشے ریشے کر لیں گے آپ چمچ سے جب پریس کریں گے تو چیکن پھوٹ جائے گا کیونکہ چیکن آڈ لیڈی گل چکا ہے اور اگر آپ کو نہیں جم رہے تو آپ اسے الگ سے بھی نکال کے ریشے کر سکتے ہیں اس طریقے کا میں سارا چیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی چیکن کو ریشے کر لیں گے اور پانی بھی سب ڈھرائے ہو گیا جتنا بھی تھا اب اس میں ہم کچھ چیزیں آئٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے میں گازر آئٹ کر دوں گی گازر میں نے ہاف لی ہے اور اگر دم باریک کٹ کر کے لیے باریک کٹ کر کے گازر لیں گے سب سے پہلے ہم گازر کو ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں پتہ کو بھی آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا پتہ کو بھی لیا ہے اسے بھی باریک کٹ کیا تھا اسے بھی آئٹ کر دیں گے اب پہلے ہم ان دونوں سبزیوں کو اچھے سے پکا لیں گے چیکن کے ساتھ میں کیونکہ یہ تھوڑا سا کوک ہو جائیں گے تو سہی ہے اور باقی کی باد میں میں آئٹ کروں گے اب اس میں ایک سے دو منٹ کیلئے میں نے ان سبزیوں کو پکا لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ بوائل کیے ہوئے ہرے مٹر آئٹ کر دوں گے یہ اوبلے ہوئے ہیں بوائل کیے ہوئے ہیں اس لئے اس میں آئٹ کر دیں گے بعد میں اور اگر آپ کچھے ڈال رہے ہیں تو پہلے ہی اس میں آئٹ کر دیں تاکہ وہ اچھے سے کوک ہو جائیں مٹر تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے اسے بوائل کر کے ڈالنے تو زیادہ اچھا ہے اب اسے بھی میں ساری ویجز کو اچھے سے کوک کر لوں گی ایک دو منٹ کیلئے چلاتے جائیں گے اور اسے کوک کر لیں گے اب اس کے بعد پھر میں یہاں پہ باقی کی اور بھی چیزیں آئٹ کر دوں گی یہ اچھے سے میکس ہو گئی ہے اب اس میں میں چلی فلیکس آئٹ کر دوں گی ون ٹیبل اسپون کے قریب چلی فلیکس آئٹ کی ہے اور ساتھ میں ون ٹیبل اسپون کے قریب یہاں پہ چلی ساوس آئٹ کریں گے آپ چلی فلیکس کم زیادہ کر سکتے ہیں چلی ساوس بھی آئٹ کر رہی ہیں میں ساتھ میں ون ٹیبل اسپون کے قریب چلی ساوس آئٹ کریں گے اور ون ٹیبل اسپون سویا ساوز ایٹ کریں گے وار ٹیبل سپونی سویا ساوز ایٹ کروں گی ساتھ میں میں بس ہمیں اب اور کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں اب اسے پہلے ہم میکس کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے کیونکہ چائنیز آئٹم ہے اس لئے سویا ساوز چلی ساوز تو جائے گا اس میں اب اس میں میں ہاف ٹیبل سپون آجینو موٹو ڈال رہی ہوں اسکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگر نہیں پسند ہے آپ اسکپ کر دیں لیکن ڈال دیں تو ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جائے گا چائنیز چیزیں ہیں تو ڈالتے ہیں اس میں یہ قسم کا نمک ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے اب میں لازٹ میں یہاں پہ شیملا میں ایٹ کروں گی ہاف شیملا میں چاہے اسے بھی باری کٹ کیا تھا وہ ایٹ کر دوں گی شیملا میں سب سے لازٹ میں ڈالیں گے کیونکہ اس کے اورکوک نہیں کرنا ہوتا ہے ہمیں تھوڑا تھا کرنچی رہتی ہے تو وہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہو اس لئے اس کو لازٹ میں ڈال کریں گے اب ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے میکس کر لی ہوں اور اسے سائٹ میں کر لیں گے اسے سائٹ میں کر لیں گے تھوڑی سی اسپیس کر لیں گے ہم اپنے پین میں اگر پین آپ کا چھوٹا ہے تو آپ اسے نکال لیں سائٹ میں اب یہاں پہ وانٹے بل سون بٹر اڈڈ کیا ہے بٹر کو تھوڑا میلٹ کر لیں گے جب بٹر ہمارا میلٹ ہو جائے گا تو میں اس میں میدہ آئٹ کر دوں گے ٹوٹے بل سپون کے قریب میدہ لیا ہے میں نے اب میدے کو ہم اس میں تھوڑی دیر بھون لیں گے بٹر کی جگہ آپ آئل بھی لے سکتے ہیں وانٹے بل سپون اب اسے ہم بھونیں گے تھوڑی دیر میدے کو اچھے سے بھون لیں گے فلم کو لو پہ ہی رکھیں گے اور لو فلم پہ ہم میدے کو بھونیں گے میدہ ہمارا اچھے سے جب بھون جائے گا تو ہم نے جو اخنی کا پانی نکال کے رکھا ہے وہ پانی اب ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ پانی آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے اخنی کا پانی نہیں نکالا ہے تو آپ یہاں پہ دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے سارا ہی پانی ایڈ کر دیا اس میں جتنا نکالا تھا بس اس کے علاوہ میں نے اور الگ سے کوئی پانی کا یوز نہیں کیا ہے اور نہ ہی دودھ کا ہی کیا ہے اب اسے ہم ساری ویڈرز کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ہم تھوڑا سا ڈرائے کر لیں گے یہ بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہوئے گا گیلا گیلا سا ہے کیسے کباب بنیں گے تو ہم تھوڑی دیر اسے لو فلم پہ پکاتے جائیں گے اور اسے چلاتے ہوئے ہم تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اس طریقے کا آپ دیکھ سکتے ہیں مکشہ پورا ہی ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے چاہیے تھنڈا ہوئے گا تو یہ اور تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا اب اسے ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے الگ سے نکال کے رکھیں گے ایک برطن میں تاکہ یہ مکشہ ہمارا تھنڈا ہو جائے اچھے سے تھنڈا ہونے کے بعد پھر اب ہم اس کے کباب بنائیں گے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اور اسے تھوڑا سا پوشن ہاتھوں میں لے لیں گے اور اسے ہم اس کے چائنیز کباب بنائیں گے آپ کباب کوئی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں سکوائر شیپ میں یا سرکل کی جیسا گول بھی لیکن میں یہاں تھوڑا سا آوال شیپ میں بنا رہی ہوں اس طریقے کا کوئی بھی شیپ آپ دے دیں اس طریقے سے میں سارے کباب بنا کے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں کباب ہمارا بن گیا ہے اب اسی طریقے سے میں سارے کباب بنا لوں گی پہلے میں نے سارے کباب بنا کے ریڈی کر لیے اور بھی الگ سے بنا لیے تھے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں میں میں تھوڑا تھا شیپ اس کا چینج کر رہی ہوں اب میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے انڈے کو میں نے بیٹ کر لیا ہے انڈے کو اچھے سے فیٹ لیں گے کیونکہ ہم اس میں کباب کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور ڈریک فرائی کریں گے اس میں کوئی بریڈ کرم ہوگیرا نہیں لگائیں گے اور اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو بریڈ کرم لگانا ہے تو انڈے میں ڈپ کریں اس کے بعد بریڈ کرم لگا دیں لیکن میں ڈریک انڈے میں ہی ڈال کے اسے فرائی کر لوں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اسے تیل میں ڈال دیں گے تیل ہمارا میڈیم بے کرم ہونا چاہیے بہت زیادہ ہیٹ دم نہیں ہونا چاہیے فلم میڈیم پہ رکھیں گے کیونکہ ساری چیزیں ہماری کوک ہیں اس میں سبزی وغیرہ چکن ہمارا بوائل ہے ساری تو سب کوک چیزیں ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اسے فرائی ہونے میں ایک سائٹ کا ہمارا ہو جائے گا تو ہم دوسرا سائٹ چینج کر دیں گے اس طریقے سے سبھی کباب کو ہم سائٹ چینج کریں گے اور اسے اچھا سا کلر آنے تک کہ فرائی کر لیں گے بہت زیادہ لگے گا چار پانچ میرٹ لگیں گے آپ کو اسے فرائی کرنے میں بہت فٹا فٹ ہو جاتے ہیں یہ کباب ہمارے فلیم کو میڈیم پہ ہی رکھیں گے لو پہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ لو پہ جب پکاتے ہیں کیونکہ جب کچھ چیزیں اس میں کچھ ہم نے ملائی ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ ساری چیزیں کوک کر کے اس میں ایٹ کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیں گے دیکھ سکتے ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آیا ہے اب دوسرے سائٹ کا بھی ہمیں اچھا سا کلر آنے تک کہ اسے فرائی کرنا ہے یہاں پہ بھی دوسرے سائٹ ہمیں دو تین منٹ جو بھی لگے گا یہ دیکھیں آپ سائٹ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ کباب ہمارے جب اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گے آپ نے دیکھا ایدم فٹا فٹ بن گیا اس میں نہ کوئی کریم کی ضرورت ہے مائنس کی ضرورت ہے نہیں میں نے ملک ایٹ کیا ہے سمپل سی ریسیپی ہے چائنیز کباب کی آپ اسے افتار کے ٹائم پہ ضرورت رائے کریں یہاں پہ چٹنی یا ساؤس کے ساتھ اسے سرف کریں آپ افتاری سپیشل ہے آپ لوگ بھی ضرورت رائے کریں کومنٹ بس میں کومنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو تو لائک ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں گھنٹی کا جو بٹن اسے آل پہ کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے thank you for watching ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ